بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس کوئی بھی جو ہے اگزسٹنگ چیز نہیں ہے جبکہ اوبچیکٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اوبچیکٹ کی ہماری فارملی ڈیفینیشن یہ ہے کوئی بھی فیزیکل اگزسٹنگ چیز جو ہمارے ریال ورڈ میں ہوگی اسے ہم اوبچیکٹ کہیں گے وہ ہیومن کوئی میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں بیلڈنگز بھی ہو سکتے ہیں گاڑیاں بھی ہو سکتے ہیں ہمارے اردگرد کوئی بھی جو اگزسٹنگ چیز ہے وہ اصل میں اوبچیکٹ ہے ہم جو ہے اوبچیکٹ کو کچھ اس طرح سے مزید انڈسٹینڈ کرتے ہیں میں نے ایک گھر کا میپ بنایا اصل میں یہ میپ یا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیزائن ہے یا لے آؤٹ ہے جس میں ہم نے یہ چیزیں ڈیفائن کر دیں کہ اس میں کتنے رومز ہوں گے رومز کے سائز کیا ہوں گے اور رومز کی جو ہے باقی ڈائیمنشنز کیا ہوں گی اس رومز کا اس میں جو ہے وہ سٹیرز کہا ہوں گی اس کا توٹل سائز کتنا ہوگا پورے گھر کا وغیرہ 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 یہ ساری اصل میں ڈیفینیشنز ہیں یا ڈیزائن ہے یہ جو میپ یا آرکیٹیکٹ ہے یہ فیزیکل چیز نہیں ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق اس ڈیزائن کے مطابق اس آرکیٹیکٹ کے مطابق آرکیٹیکچر کے مطابق جب ہم کوئی فیزیکلی گھر بنا لیں گے وہ جو گھر ہوگا وہ ہمارا آبچیکٹ ہوگا ایک دفعہ ڈیزائن یا آرکیٹیکچر تیار ہو گیا تو ہم اس سے جتنے مرضی فیزیکل آبچیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے اصل میں آبچیکٹ ہیں ایک دفعہ کوئی بھی ڈائی کر لیے کہ میں نے کسی پرادک کو بنانے کے لیے اس ڈائی کی مدد سے میں جتنے مرضی آبچیکٹ کر سکتا ہوں جتنی مرضی پرادکٹ کر سکتا ہوں آبچیکٹ کر سکتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری رییوزیبیلٹی ہے کلاس کے اندر ہم نے کہا تھا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون ایٹریبیوٹ نمبر ٹو بہیوئرز تو کلاس میں اگر ایٹریبیوٹس اور بہیوئر ہیں اسی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہمارے آبچیکٹ ہیں تو اس کا مطلب کلاس کے اندر ایٹریبیوٹس اور بہیوئر کا صرف ڈیزائن تھا جبکہ آبچیکٹ کے اندر وہ ساری چیزیں فیزیکلی موجود ہیں جب میں نے ڈیسائیڈ کیا یا ڈیزائن کیا یا جب میں نے ڈیفائن کیا کہ ہیومن ہے ہیومن کے اندر جو ہے وہ ٹو آمز ہوں گی ٹو آئیز ہوں گی ٹو لیگز ہوں گی نوز ہوگا فور ہیڈ ہوگا جب یہ ساری چیزیں ڈیفائن کی تو اصل میں یہ صرف ڈیفینیشن تھی جب میں نے ہیومن کو ڈیفائن کیا کہ ہیومن جو ہے وہ چل سکتا ہے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے سو سکتا ہے یہ سارے اس کے بہیوئرز یا فنکشنز ہیں تو یہ صرف ڈیزائن تھا جب میں نے ایک جو ہے ریال ٹائم اوبجیکٹ بات کی ریحان کی تو ریحان اس ڈیفینیشن کے مطابق فیزیکل انٹیٹی ہے اس میں اس ڈیفینیشن کے مطابق دو ہاتھ بھی ہیں دو پاؤں بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں فور ہیڈ بھی ہیں یہ ساری چیزیں فیزیکلی موجود ہیں تو میں جو ہے اس ہیومن کی ڈیفینیشن کے مطابق ایک فیزیکل اوبجیکٹ ہوں اسی ڈیفینیشن کے مطابق جتنے مرضی اوبجیکٹ ہو سکتے ہیں this is called reusability اب ہم آ جاتے ہیں difference between class and object there are five major differences between class and objects پہلے ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں جی پہلا ڈیفرنس ہے definition کا class کی ڈیفینیشن کیا ہے class is a design or layout of the object جبکہ object کی ڈیفینیشن کیا ہے object is a real time entity بات کرتے ہیں جی difference number two کی دوسرا difference جو ہے وہ existence کا ہے ہم نے کہا class exist نہیں کرتی جبکہ object exist کرتا ہے جب میں بات کرتا ہوں student کی تو student صرف خاکہ ہے existing چیز نہیں ہے human صرف خاکہ ہے یہ existing چیز نہیں ہے bird صرف خاکہ ہے یہ existing چیز نہیں ہے جبکہ object جو ہے وہ real time جو ہے وہ existing چیز ہوتی ہے physical entity ہوتی ہے گھر کا map جو ہے ایک design ہے وہ physical چیز نہیں ہے اس design کے ساتھ بنا ہوا اس design کے مطابق بنا ہوا ایک گھر جو ہے وہ physical entity ہے وہ ایک object ہے human جو ہے وہ non existing چیز ہے جبکہ جو ہے ریحان یا آپ لوگ جو ہیں اس definition کے مطابق جو ہے وہ existing physical entities ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ object ہیں دوسرا ڈیفرنس ہوا existence کا class is an non existing thing while the object is an existing thing تیسر ڈیفرنس اسے ہم جو ہے وہ programming یا computer science میں آکا دیکھتے ہیں یہ ہے memory occupy کرنے کے لیے memory occupation ram کے اندر space occupy کی ہے یا نہیں کی class جو ہے وہ non existing چیز ہے جب وہ چیز exist ہی نہیں کرتی تو ram کے اندر space occupy نہیں کرے گی جبکہ object جو ہے وہ space occupy کرے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں class does not occupy space in ram اور memory while the object should اور must occupy the memory in ram یہاں پہ جو ہم بات memory کی کر رہے ہیں یہ memory data کی ہے مثلا student جو ہے ایک class define کی اس کے اندر ہم نے define کیا کہ اس کے اندر id ہوگی اس کا کوئی name ہوگا اس کا کوئی cgp ہوگا یہ کوئی chat repute ہوں گے وہ جو ہے وہ exam دے سکتا ہوگا اس کا کوئی display function ہوگا اس کی information print کرا سکتے ہوں گے یہ سارے اس کے functions ہوں گے تو ہم نے کہا کہ یہ اس کے کیا behaviors ہیں اس کو اگر ہم جو ہے جب تک اس کا object نہیں بنا رہتے یہ id name cgp ram کے اندر جو ہے وہ space occupy نہیں کریں گے جب جب میں student کے object create کرتا جاؤں گا تب تب memory construct ہوتی جائے گی تو ہمارے پاس جیسے ایسے object create ہوتے رہتے ہیں اس کی memory occupy ہوتی رہتی ہے ایک چیز یہاں پہ noticeable ہے کہ یہ memory data کے لیے ہے جبکہ اگر ہم code کی بات کرتا code ایک separate entity ہے وہ اپنی space occupy کرتی ہی کرتی ہے جس مرضی purpose کے لیے ہم نے instructions لکھی ہوں تو یہ ایک الہدہ separate جو ہے وہ ہمارا lecture ہوگا یا آپ نے programming fundamental میں پڑا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر پروگرام کے لیے جو ہے کون کون سے memory کے اندر segments بنتے ہیں چاہے وہ stack segment ہے data segment ہے code segment ہے stack ہے heap ہے اور ان کے کیا purpose ہیں تو ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ data segment کی کر رہے ہیں بات کرتے ہیں چوتھے difference کی ہمارا چوتھا difference کیا ہے class is a factory of objects سامنے کا class work reusable component ہے اس سے جتنے مرضی objects create ہو سکتے ہیں ایک دفعہ ڈائی بن گئی تو اسے جتنے مرضی ہم products وہ create کر سکتے ہیں جبکہ object is an instance of the class جبکہ object کے کسی class کا instance ہے ایک کلاس سے جتنے مرضی object بن سکتے ہیں لیکن ایک object جو ہے وہ کسی ایک کلاس سے belong کرتا ہے میں نے بات کی کہ جو ریحان ہے یہ ایک human جو ہے وہ کلاس سے belong کرتا ہے اسی طرح میں نے جو ہے وہ sparrow ایک جو object کو سمجھا تو sparrow کو میں نے کہا یہ ایک جو ہے وہ bird کلاس کا object ہے تو اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی product کوئی بھی object کسی ایک کلاس سے belong کرتی ہے آخری difference ہے syntax کا تو آئے دیکھتے ہیں کہ syntax میں کیا difference ہے وقت جی discuss کرتے ہیں ہمارا آخری part یا last difference between class and object اور وہ ہے ان کا syntax میں جو ہے اس part کے اندر define کرنے جا رہا ہوں کہ میری class جو ہے ایک student ہے اور اس class میں دو طرح کی چیزیں ہوں گی number one attribute number two behaviors تو میں نے جو ہے وہ syntax لکھا class student اور اس کی body کے اندر body ہم جو ہے وہ represent کرتے ہیں ہماری curly bracket کے اندر جسے ہم کہتے ہیں braces تو میں نے ان braces کے اندر جو ہے define کر دیا کہ میرے پاس تین attributes ہیں id, name, cgpa اور تین behaviors ہیں display, input and enroll تو یہاں پہ میں define کر رہا ہوں کہ میں ایک اپنی ADT بنانے جا رہا ہوں abstract data type بنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے student اس کے اندر تین attributes ہوں گے تین behaviors ہوں گے جب تک یہ syntax لکھا ہوا ہے اس کا مطلب میں compiler کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں کوئی جو ہے وہ ADT بنا رہا ہوں اور اس ADT میں یہ attributes اور behaviors ہوں گے لیکن ابھی تک جو ہے یہ attributes یا behavior جو ہے وہ space occupy نہیں کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں object کی طرح تو object جب بھی بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کسی class کا object بنانا ہے ہم بنانے جا رہے ہیں اپنی student class کا object تو میں main کے اندر جا کے لکھ رہا ہوں student s ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں کسی بھی variable کی ضرورت ہو وہاں پہ ہم variable create کر سکتے ہیں سیم اس طرح جہاں پہ بھی مجھے object کی ضرورت ہے وہاں پہ میں اپنا object create کر سکتا ہوں وہ main function بھی ہو سکتا ہے کوئی xyz function بھی ہو سکتا ہے کوئی اور class بھی ہو سکتی ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ سمجھنے کے لیے صرف main میں آگئے ہیں main کے اندر میں لکھا student s اس کا مطلب s نام سے object بناؤ جس کی type کیا ہے student تو جیسے یہ statement جو ہے وہ compile ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ram کے اندر ایک s نام سے memory occupy کر لو اور اس s کی type کیا ہے student اور student type میں attributes کون کون سے id name and cgpa تو ہمارے پاس ہمارے s کے اندر id name and cgpa کے نام سے جو ہے وہ ram کے اندر memory construct ہو گئی ہے جب تک ہم نے یہ class بنائی تھی memory construct نہیں ہوئی تھی جیسے object بنائے اس object کے لیے memory construct ہو گئی ایک object بنائے تو ایک object کی memory construct ہوئی پانچ object بناؤں گا تو پانچ objects کے لیے memory construct ہو جائے گی سو object بناؤں گا تو سو objects کے لیے memory construct ہو جائے گی جن ساروں میں same attributes ہوں گے behavior کے لیے memory کی construct نہیں ہوئی behaviors اصلا میں ہماری instructions ہوتی ہیں اور ہماری class کے behaviors جو ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے وہ objects کے اندر shared ہوتے ہیں like s کے ساتھ اگر میں display function call کروں گا تب بھی یہی function call ہوگا کوئی نیا object بنا لیتا ہوں میں s1 اس کے ساتھ جب function call کروں گا تب بھی یہی function call ہوگا it means functions ہمارے ایک دفعہ ہی لکھے جاتے ہیں جبکہ attributes کے لئے memory ساروں کے لئے separate construct ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی جس میں ہم نے understand کیا class اور object کو اور ان کے درمیان differences کو فیوچر میں ہم جو ہے وہ practical side پہ جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو مزید آگے چلائیں گے so stay tuned with us see you next time اللہ حافظ